بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہی ہے یہاں سے جا کے پھر بمبریت اور رمبور جائے جا سکتے ہیں ہاں ایک نیچے راستہ جو ہے وہ وادی بریر کو جاتی ہے گہریت پول کو کراس کر کے اور پھر وہاں سے پھر آیون پھر مغروچوں کی دور راستہ پڑتے ہیں یہ آسان ہے سب کیلئے آسان ہے تو یہ آیون جو ہے انتہائی خوبصورت جگہ ہے کسی زمانے میں جب لوگ یہاں سے گزرتے تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر یہ اس کی خوبصورتی ان کو اپنے طرف کھیجنے پر مجبور کرتے ہیں اور سیاہ جو بھی آتا یہاں پہ دو تین منٹ کے لئے ضرور ٹہرتا تصویریں بناتی ہیں سر بھی بناتے چلا جاتا اب بدقسمت یہ ہے کہ ان لوگوں کی ناقبت اندیشی کا ہے یا ان کی مجبوری کا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے گھر چوڑ کر یہاں پہ جو خوبصورت بلکل سبزہ تھا اور یہاں پہ ذری زمین تھی اس میں اندرے گھر بنانے شروع کر دیئے اس میں توڑی سی اس کی جو خوبصورتی ہے وہ مان پڑتی ہے پھر بھی اب یہ خوبصورت ہے اس کا جو ہے دریا چھتران اس کے بیہتے ہیں اور بلکل گول دورے میں یہ بلکل وادی بنی ہوئے اور بلکل ہر طرف جو ہے سر سبز شہدہ بھی خوبصورتی ہے پلدار درخت ہے سائدار درخت ہے درے کا ٹھنڈہ پانی ہے اور درے کا اپنے ایک موسیقی ہے تو یہاں پہ جو مقاملوں کے ان سے ہم بات چیت کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ بھئی یہاں پہ کس قسم کے دورس آتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ان کے کیا کہنے ہمارے ساتھ رہی ہے ہم حکومات کے مشکور ہیں بھنبرت اور کلاشویلی کے لئے بہت کچ کر رہا ہے اگر اس کے یہ ایون کی خوبصورتی یہ سلاب کی نقصان کی وجہ سے بہت خراب ہوا ہے اگر اس کے لئے یہ کیا ہے پشتے بنائیں تو انشاءاللہ تعالی یہ ایون بھی بچ جائے گا اور ایون کی خوبصورتی بہال ہو جائے گی ایون کی کیا خاص بات ہے ایون تو بہت زرخیز علاقہ ہے اور کلاشویلی کا گیڑ ہوئے ہیں اچھے لوگ جب جاتے ہیں کلاش تو پہلے کہاں سے گزر گیڑے ہیں یہ ایون سے گزرتے ہیں جب چٹرہ بھنبری بیری رنبور جاتے ہیں تو یہاں سے ایون سے گزر جاتے ہیں تو یہ اگر خوبصورت ہو تو اس کا امپرشن کیسے گا اور بھی زیادہ لوگ آ جائیں گے یعنی سایاں بہت زیادہ آیں گے ترختی ہوگی چٹرال ترختی کرے گا سر جی سب سے پہلے یہ ایون جو ویلی ہے سر یہ بہت ہی چٹرال میں سب سے بیسٹ خوبصورت علاقہ ہے سر اس کی یہ دریاہ کی اس کی ملپ یہ ایون کے لیے خدرات ہیں اس کے لیے دوار کی حکومت سے گزارش ہے اس کے لیے کوئی دوار کا بندوبست کر لیں کیونکہ یہ بمبرید کا بھی بسٹ جگہ ہیں بمبرید ویلی کے لیے یہاں پہ بھی یہ راستے جو جا رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ایون کا خوبصورتی یہاں سے بہت اچھی طرف مناظر کرتے ہیں اس کی وجہ سے میں آپ کی حکومت سے اپیل کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ یہ ایون کا جو اس دیوار کی جو کنجائش ہوتا ہے اس کو بنا کے اس خوبصورت ویلی کو بچائیں یہ ایون بہت خوبصورت جگہ ہے چٹرال کا سب سے بیسٹ جگہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے اس کے پیچھے جو ہے بمبرید ہے بمبرید ویلی ہے بیرید ویلی ہے رنبور ویلی ہے اس کے لیے راستہ ادھر سے جاتا ہے اس کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ حکومت سے یہ دریاہ جو ہے نا یہ خدرہ ایون کے لیے اس کے لیے لمبر بنا دے یا اچھا سا دیوار بنا دے کیونکہ یہ بچ جائے گا چٹرال کا خوبصورتی رہ جائے گا جی سر میرا نام سید نسیم شاہ اور میں اس علاقے کا رہائشی ہو ایون جو ہے وہ چٹرال کا سب سے خوبصورت تاریم ویلی ہے تو حضر پندر میں جب سلا پایا تو اس ویلی کو بہت متاثر کیا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دریاہ جب زیادہ ہوتا ہے تو اس کی کٹائی ہوتی ہے میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کے لیے حفاظتی دیوار کی بندباس کیا جائے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایون ویلی ہے جو چٹرال کا سب سے خوبصورت تاریم ویلی ہے اس کے پیچھے بمبریت ہے بمبریت کے لیے جو راستہ جاتا وہ ادھر سے ہی جاتا ہے تو حضر پندر کے سلاپ جب آیا تھا اس وقت ایون ویلی کو کافی خراب کیا تھا آج میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ایون ویلی کے لیے حفاظتی دیوار بنیا جائے جی اسلام علیکم میرے نام سیر انور ہے اور میں یہاں کا رہائشی ہوں آئیون بہت خوبصورت علاقہ ہے اس کو آپ کلاش ویلی کا گیت وی بھی آپ کے سکتے ہیں لیکن انفرچنلی دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے اس کی کافی خوبصورتی جو ہے نا وہ متاثر ہو گئی ہے خراب ہو گئی ہے تو حکومت سے بھی درخواست ہے کہ اس کے لیے پروٹیکشن وال اگر بنا لیں تو اس کی خوبصورتی مزید خراب نہیں ہو سکتی ہے عجیب ہوتا ہے کہ پہلے جب ہم آتے تھے تو آئین بلکل نش پش جنگ رہتا سرسا بہتا اب بچ میں یہ آبادی کر رہے ہیں یہ اس کیا کہیں گے آہ جی بلکل آہ اب کے بات بلکل ٹھیک ہے کہ نیچے جو بھی خوبصورت گرینری ہے اس پہ ابھی آبادی کافی زیادہ ہو رہی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ یہاں پہ جو انا آبادی نہیں بنانے دے اور جو انا کئی اور آہ ان کو آلٹرنیٹیو جگہ دے تا کہ یہ خوبصورتی زیادہ اور دوسری ہے کہ جو آبی آہ گولین گول ہائیڈو پاور کے جو آہ کمبے لگے ہوئے ہیں بیچ میں یہ بھی کافی خوبصورتی اس کے آہ خراب کر رہے ہیں تو حکومت کو چاہیے تھی کہ ان کو کوئی آہ پہاڑوں کی اوپر سے آہ کسی طرح سے لے جاتا تو خوبصورتی کافی اس کی بچ سکتی تھی جے تو اس پر لوگوں نے کچھ آواز نہیں اٹھایا استجاج نہیں کیا اس کے خراب میں کسی نے نہیں سنا جی نہیں ہم یہاں پہ مقامی ہیں ہمیں تو اس طرح کی کوئی خبر ہم تک نہیں پہنچے نہیں پتا کوئی اس طرح عوام کسی نے اس طرح بلکل صحیح بات ہے بلکل ہم شرافت کی آر میں آکے آپ مجھے اتنا بھی آگے نہیں جانا چاہیے کہ اتنا بھی شریف نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا حق اب کی حق تلفی ہو رہی ہے اور اس کے لیے بھی آپ آواز نہ اٹھا لیں تو یہ بھری بات ہے میں ہمیشہ چطال کے لیے لڑ رہا ہوں صحیح بات ہے میں چطالی نہیں ہوں صحیح بات ہے میں لڑ رہا ہوں مجھے میرے لڑائی میں میرا ساتھ بھی نہیں دے رہا دیکھیں ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے میڈیا کا دور ہے تو ابھی تو دیکھ رہے ہیں ہم مختلف لوگ بھی بنا رہے ہیں لوگوں کافی میڈیا کے اوپر ابھی ان چیزوں کو ہائلائٹ کر رہے ہیں تو ایویرنس آرہی ہے لوگوں میں نا تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آ جائے گی لوگوں میں میں اس وقت بیٹا ہوں چطال کا جو خوبصورتہ علاقہ ہے کلاش بھائی اس کے گیٹوے آئیون کے انتظارگاہ میں جب وہ یہاں پہ کوئی ٹورسٹ آتے ہیں پاکستان کی کسی بھی کونے سے کسی بھی ملک سے آتے ہیں تو اکثر لوگوں کے پاس جو گاڑی ہوتی ہے اکسلائے ڈوڑی یا جو ان کا حصہ نیچے ہوتے ہیں لگ جاتے ہیں تو یہاں پہ انتظارگاہ میں یہاں پہ جو مقامی گاڑی چلتی ہے اس کو مقامی زبان میں واگعہ کہتے ہیں یہ سپورٹس کار ہوتے ہیں اور اس کا حصہ تڑا قدرہ انچے ہوتے ہیں اور اس کا یہ فیدہ ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ ڈریور مقامی ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ نہایت اکانومی ریٹ پہ مناسب ریٹ پہ اس کو ٹورسٹ اپنے ساتھ لے جا کر واضح کی لاش کی سیری بھی کراتے ہیں اپنا گاڑی پارک کراتے ہیں یہاں پہ آئین میں اور وہ آزان اسے ہیں اچھا ویور دوسرا جو مزید کی بات ہے یہاں یہاں پہ یہ ہے کہ آئین کی انتظارگاہ میں جو اسٹاپ ہے یہاں پہ قدرتی برف یہ اگر دکھا سکے یہ دیکھیں جی بیور یہ قدرتی برف ہے یہ بے کل قدرتی برف ہے یہ اور یہ لواری سے لاتے ہیں لواری ٹاپ سے لاکر ترشمیر سے بھی لاتے ہیں اور اس برف میں جو برف ہے اس کو پھر کروت کے اس میں پھر مختلف شربت ڈال کر اس کو سیاہوں کو پلاتے ہیں بنکوچھے تو ابھی ہم اس کے تیسٹ لیتے ہیں کہ اس کا مزہ کیسا ہے جی بلکل زبردست ایسا مزہ کہ دل ترو تازہ ہو جاتا ہے کاش اگر میرے کیمرے کی جس طرح آنکھ ہے اگر اس کی ناک اور زبان ہوتی تو میں اس کا ٹیسٹ ان کو ٹیسٹ کرواتا آپ نے ناظرین کو مگر افسوس کہ کیمرے کے پاس صرف آنکھ ہے وہ آپ کو صرف دکھا سکتے ہیں اس کا جو ذہکہ ہے وہ ٹیسٹ ہے وہ اس سے مطلب ہے کہ آپ اس کا ناظرین نہیں لگا سکتے کہ کتنے مزہ کی بڑھ بلی ہوئے اچھا جو ہمارے ساتھ بیچے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں آپ کے کیا نام ہے میرا نام نسیم شاہ ہے اچھا کتنے سالوں سے یہ بڑھ مطلب کتنے عرصے سے بیچ رہے ہیں میں تین سالوں سے اس پہ کام کروں ادھر شربت بیچتا ہوں گولہ بیچتا ہوں جو نیچے سے ٹویرہ سٹ آتے میں ان کو کھلاتا ہوں پیلاتا ہوں شربت پھر وہ اس کو پی پی کے خوش ہوتے ہیں اچھا یہ برب کا حاصل آتی ہے آپ یہ لوارے ٹاپ سے گاڑی لے کے آتی ہے صبح کے ٹائم پہ ادھر چھوڑ کے جاتے ہیں صبح کے ٹائم اچھا تو یہ برب جو ہے یہ صاف ہوتا ہے اس میں کوئی مطلب مٹی گن وغیرہ تو نہیں ہوتا نہیں یہ بلکل صاف ہوتی ہے اور یہ بہت محنت کے ساتھ آتی وہاں مزدور اس کارٹ کر کرے کے بلاک بناتے ہیں پھر ادھر سے گاڑی لے کے ادھر آتی ہے بلکل صاف ہوتی ہے آپ چاہے روارٹاپ بی جو ہیں یہ قدرتی پر پڑی ہے یہ گلیشور والے بالکل پیور سنو ہے وہ بڑی پڑی ہے بلکل پڑی 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 بڑی پڑی اچھا یہاں پہ یہ آئین ویلی میں جو ہیں مطلب کہاں کہاں سے لوگ آتے ہے کہاں کہاں سے لوگ مطلب یہاں پہ اسٹیک کرتے ہیں کہاں کتے ہیں یہاں سے آئین ویلی سے لوگ آتے ہیں کلاش سے آتے ہیں جو یہاں دروش سے آتے ہیں چتراز سے آتے ہیں اور نیچے ٹویرس زیادہ آتے ہیں وہ ادھر آ کے اس کو کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اچھا پھر جن لوگوں کے پاس گاڑی نازک گاڑی ہوتی ہے یا پھر وہ ڈریور مطلب ٹرین نہیں ہوتا تو پھر ان کے لیے پھر یہاں پہ کیا سہورت ہے یہاں پہ ان کے لیے سب سے بڑے سہولیات ہے وہ ادھر ٹیکسی کی سٹینڈ ہے وہ ادھر پارکنگ کی جگہ بھی ہے اور مناسب داموں میں ان کو لے کے وہاں جاتے ہیں اور گماتے ہیں پھر واپس لے کے آتے ہیں ادھر ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں ادھر گائیڈ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی اور وہ بہت خوش ہو کے جاتے ہیں جب ہم لوگوں سے واپسی پہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بہت اچھی گائیڈ کی ہے میں اچھا جو گاڑی یہاں پہ کڑی ہوتی ہے اس گاڑی کو کوئی نخصان ہے کوئی چوری چکاری کا خطر نہیں ہے نئی سریان جو بھی گاڑی کھڑی ہوتی وہاں پمپ پہ ادھر کیمرے لگے وہ اپنی ذمہ داری پہ کھڑی کرتے ہیں وہ اس کی درین لیتے ہیں اچھا ویسے بیچ اتران میں نے دیکھا کہ میں جب کہیں سے گزرتا ہوں تو روڈ کے کنارے گاڑی بھی کڑی ہے موٹسکر بھی کڑی ہے یہ کیا چکر یہاں پہ کوئی نہیں لے جاتا اس کو نئی سریان پہ سارے ایجوکیٹی ٹین اس وجہ سے کوئی چوری نہیں کرتا اور دوسرے واقعات نہیں ہوتے ہیں آہ ویور آپ نے سن جا کہ ان کا یہ کہناتہ کہ یہاں پہ جو لوگ انتہائی محذب تعلیمی آفتہ ہیں مزید کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ چوری نہیں ہے آپ جہاں پہ روڈ کے کنارے گاڑی کریں گے وہاں پہ کڑا رہے گا اور جب واپس پائیں گے تو اس کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگا ہوگا میرا نام ہم دکٹر نفیس حیدر چوہان بیسکلی ای بن اور تو بیٹک سرین ہیدراباد 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 یہ میری فیمیلی میرے ساتھ ہیں یہ مرس ہلا ہے یہ مرسی حالہ یہی تیچر ہے بیکن ہوسیسکول سیستم میرے بیبی ہے ہن کارچی میں وہ بی توسکول یورسیتے گویں گے ڈیویس میں ما شاہلہ ہی صرف سکھ سلام ای سیستر آفتہ ہے آہ ڈیویس سلام پہ سکترین آپ چھتر ہیں ٹھیکی مجھے کیا ہے؟ پھر ایک پھر ایک میں چترال میں مجھے ایک 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 میں ایک ساتھ ساتھ ساکتا ہے اور اس میں نے ماشاء اللہ ہے جو کچھ پیدا ہے چیزی روز جو مجھے جو پیدا ہے ہوتیوں نے جو جو پیدا ہے ایسا ہے جو بود مجھے پیدا ہے جو مجھے روزاتھ روزاتا ہے شکریہ کیلاشی کلاش کلاشتی؟ تمbbے چلاش کلاشی کلاشتی تسمید میں اس کے لئے ٹھیکی میکنم ہمیں برای ایک کلاشی کلاش کلاشتی حلوث کیا اس کے لئے ساتھ ایک چلاشد کلاشتی؟ ممکنم؟ تحرکی میکنم؟ ایک شای صحیح جانتی ہے چلاشاتی کلاشتی کلاش نمیتم ہے اقلائی ہمیں ہمیں ج闻 وہ جائے ہیں اسمائلی کلاشتی ہے اور jamais چلاشتی ہے اس کا ایک من دانچ کا اور اسکر م۔ انگ جب کولتے ہیں کو دیکھیں گے۔ مختصر میں ایک دیکھیں گے بڑا سنسے میں تو ایک منہ میں دیکھیں گے ڈاخ دیارہ نے بھی طورا سے ایک پہنے سنٹھ پہنڈا ہے جو گناہر نوگ کیے گناہ بھی ایک سلوائے ، ایسان ایسان ایک میں سوگرہ دیکھنے ایک پہنچا گیا۔ میں جانا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ ہم لوگ انٹرنیشنلی پر میرے کریں اب تو چینلز اتنے آ گئے ہیں پرائیوٹ آئیزیشن ہو گئے یہ چینلز کی بھی تو ہم لوگ ان چینلز جو لوکل جو ملکوں کو یورپ ہو یو ایس سے ہو آسٹریلیا ہے جپین ہے وہاں بھی ہماری ایڈویٹیزمنٹ ہو جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی پروموٹنگ پاکستان ٹھیک ہے نا تو وہ لوکل بندے دیکھیں یہ نہیں کہ سب کا حکومت نے کرنا ہے ٹھیک ہے نا باقی انڈیا ہر جگہ یہ ہے تب ہی سب لوگوں کو پاکستان بھی انڈیا سمجھتے ہیں یہاں کا بھی جو بھی بات کریں گے ہمیں بولیں گے آپ انڈیاں ہو صحیح ہے نا تو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے انٹرنیشنلی کیونکہ اس سے زیادہ بیوٹیفل دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے ہم سکردو سے یہاں آ رہے ہیں ہم سکردو گئے ہیں پھر گلگت گئے ہیں پھر ابھی چترال آئے ہیں ابھی ہم شندور کے راستے آئیں جی اور بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے دنیا میں اتنی حسین yes 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 i know that i know that but i'm just telling you that we should promote this there aren't even any advertisements on our local channels about these northern areas forget about international ہمارے local channels پہ بھی نہیں ہیں کچھ کیا دکھاتے ہیں میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ بھائر spend کرنے کے پجائے اپنے ملک میں spend کریں اپنے ملک کی economy ساری دنیا میں یہی ہے اپنے ملک کی economy کو یوں ہی develop کریں گے ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا اتنا پیسہ آج کراچی ہیدراباد بولے لاہور جتنے بڑے خیروں میں لوگ رہتے ہیں ہم اپنے کپڑوں پہ خرچ کرتے ہیں جتنا ہم نے tour پہ کیا ہے سیم ایک سمر میں ہوتا ہے اتنا spend صرف اس پہ جو باپس ہمیں یہ experience تو نہیں ہو سکتا اس کا نیمل بدل تو نہیں ہے نا خیادیوں میں اتنا spend کرتے ہیں why not travel تو economy اور کیسے develop ہوگی ساری دنیا میں ایسے ہوتا ہے یو ایسے میں چھوٹے چھوٹے towns ہیں لوگ خاص وزٹ کرنے جاتے ہیں وہاں کی مقصود چیزیں خریدتے ہیں کہ اور کیسے ان کی economy بہتر ہوگی صحیح ان اس کو preserve کرنا ہے نا اپنی heritage کو اور کیسے preserve کریں گے جی ناظرین آپ نے سن لی یہاں کی جو مقامی لوگ تھے آہ ان سے نے بات چیت کر لی خاص کر ہیدر آباد سن سے ایک ڈاکٹر صاحب آئی تھے سن ان کے ساتھ فیملی بی تھی اور ایک خاتون تھی جو بیکن ہو سکول میں پڑھاتی ہے یہاں پہ جو آئیون کا جو سٹاپ ہے یہاں پہ ناظرین کی لیے کہ یہ بھی سہولت ہے کہ یہاں پہ انتظارگاہ بنے ہوئے یہاں پہ خواتین اور مرد دونوں نے انتظار بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹکس سٹینڈ بھی ہے اور جو مزید کی بات یہ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوری ٹاپ سے جو قدرتی برفے گلیشر کا وہ لاکر یہاں پہ لوگوں کو سروں کیا جاتے ہیں پیش کیا جاتے ہیں شرب اڑھا کر اور بلو مزیدار قسم کا شرب بند آتا ہے جب سیاہ آتے ہیں تو یہاں پہ توڑا دیر کے لیے ریسٹ کرتے ہیں دمہ لیتے ہیں اور یہاں پہ جو ٹرنڈا شربتیں زبادست قسم کا وہ پی کر پھر وادی آہ کیلاش کی طرف روا دوا ہوتے ہیں مقامی لوگ سے جب نے بات کر لی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پی یہ جو وادی ہے خوبصورت وادی ہے مگر یہاں پی چونکی دوہزار پندہ بھی سلاب آیا تھا اور آہ اس نے نوستان پہنچا ہے تھا اور پھر یہ ہے کہ جو وابڈے کے جو میں ٹرسمیشن لینز بیشائے جا رہا تھا تو اس کی جو کمبے ہیں آہ وہ اس میں آہ نصب کیا گئے اس سے تھوڑا سا مطلب پڑی وہ اپنے کو چاہیے تھا کہ وہ پہاڑوں پہ لے جاتے یا زری زمین کو بچا کر کسی آس پاس جگہ پہ یہ کمبے لگاتے بار کے جو ہو گیا سو ہو گیا مگر ابھی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ وادی چونکی بہت خوبصورت ہے اور یہ بلکل درہ کے کنارے پہ واقع ہے اور درہ یہاں سے بلکل آگی گول دیرے میں موڑ کر سیدھا آگے جاتے ہیں آہ یہاں پہ جو پول تھا وہ بلکل پرانا خاص حال پول تھا بلسلس پہ کوئی گاڑے جاتے تھا تو لوگوں کو مطلب ہر وقت گرنے کا خطر تھا پھر یہ ہے کہ سبای حکومت مقبس انڈرڈیو نے ایک ارسی سی پول بنا دی ابھی ماشاءاللہ بہترین قصر کا پول بنا ہوئے ہیں اور یہاں بہت خوبصورت ہے